ایمان کی وہ سطح نہیں ہے جو کھڑا کر دے ہو کم کر نماز کا کس کو نہیں پتا کہ فرض ہے کیوں نہیں پڑتے ایمان کا سرمایہ پڑت ہو گیا ہے پردے کا کس کو نہیں پتا کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے عین ہے کیوں نہیں پردہ ہو رہا سرمایہ کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں پیسے سے چیز خریدی جاتی ہے ایمان سے چیز خریدی جاتی ہے اطاق ایمان سے آتی ہے کون پردہ اٹھ گیا ایمان کی حرارت ایک عورت جب پانچ حجری میں پردے کا حکم آیا تو رات کو حکم آیا کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں چلا فجر کی نماز میں عورتیں بھی آتی تھیں مسجد میں ایک الگ جگہ بنی تھی جب ایک خاتون آئی دیکھا تو ساری عورتیں پردے میں چھوٹروں میں چھپیں پردے میں کیا ہوا کہلے دے تو یہ خبر نہیں رات کو پردے کا حکم آگیا کہا چھا یہ تو کوئی پتا نہیں تو رات کو اللہ نے کہہ دیا ہے تو انہوں نے اسی وقت نماز کے بعد ایک بچے کو پیجا کہا جاؤ بیٹا میرے گھر سے چادر لے کر آو وہ بچہ گیا گھر سے چادر لے کر آیا تو چھپ چھپا کے چھپا کے جب گھر پہنچی تو ان کے خامن نے فرمایا جب تمہیں پتا ہی وہاں جا کے چلا تھا تو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی یہیں آکے شروع کر دیتی تو فرمانے لگیں اللہ کے حکم کا بیتا چلنے کے بعد میری جلت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی اب جوں گے ایمان کی حرارت ہے نہیں ایمان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے تو ہیلے بہانے اور لچر عذر حضرت حضر فاطمہ ربی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ سے کہا حضرت علی موقع پر موجود نہیں آکے غسل کا پانی رکھا انہوں نے غسل فرمایا کہ میرا پلان جوڑا نہیں کھالا جوڑا نہیں کھالا کہ چار پائی میری پیش میں تک انہوں نے کمرے کے پیش میں چار پائی کر دی ایسے لیٹی کبلی کے طرح موں کر کے کہنے لگی میں مرنے لگی ہوں علی سے کہنا میرا غسل ہو چکا ہے میرا کوئی کندہ بھی نہ ننگا کرے میرا کوئی نہ سکتا ان کو مرنے کے بعد بھی یہ سکھر ہے کہ میرا کندہ ننگا نہ ہو آج کے لباس نہیں دیکھتے ہو ساری کمر ننگی ہو رہی ہے سارے بازوں ننگے ہو رہے ہیں یہ مغرب کی بیٹیاں بن کے عزت پانا چاہتی ہیں مغرب کی عورت نے آزاد ہو کر بڑا دکھ پایا ہے مجھے میرے رب کی قسم اس کی آزادی نہیں ہلاکت ہے ہلاکت میں آپ کو چھپاؤ 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 جتنا چھپاؤ گی اتنا اللہ کے نا روشن ہو جاؤ گی جتنا ظاہر ہو گی اتنا اللہ کی نظر میں ظلیل ہو جاؤ گی یہ تو پاگلوں کا جہان ہے پاگلوں کے پیچھے چل پڑ ہو گئے ہماری ماں وہ ہیں جہاں نے موت کے بعد بھی کہا میرا سطر نہ کھلے کوئی میرا کندہ بھی نہ دیکھ لے ہر سری تشریف لائے تو انتبال ہو چکا تو خادمہ نے کہا کہ یہ فرما کر گئی ہیں فرمایا ایسا ہی ہوگا اسی طرح جنالہ اٹھایا گیا اور پھر پھر اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے اسما بن تو میں اس سے کہنے لگی میری میت کا کوئی ایسا انتظام کرو کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے میرا قد کیسا میرا جسم کیسا تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ کی وجرت کی تھی تو وہاں عورت کو دفن کرنے کیلئے عورت کی میت اٹھانے کیلئے ہوتا ہے کہ وہ چار پائی کے اوپر ایسے وہ لکڑیاں جو لچکدار ہوتی وہ اس طرح اپنا سا دیتے ہیں اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تو اس سے وہ سارا وجود اندر چھپ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا لمب قد کیا ہے مٹائی کیا ہے اور چھوٹائی کیا ہے کبس نیرے سینس بھی ایسا ہی کرتا ایک مدد اللہ نے کی کہ میں رات کو اندھیرے میں اٹھایا دن کے اجالے میں نہیں اٹھایا ایک پردہ اللہ نے کہہ کہ پوری رات کوئی پردے کا حکم دے دیا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے پردہ کرو دوسرا کام اسما بنتوں میں سے کروا ہے انہوں نے محبت لگا دی وہ دستور آج بھی عرب میں چلا آ رہا حضرت فاطمہ سے یہ شروع ہوا اسے پہلے نہیں کرتا یہ جو جنازہ ہوتا ہے آپ دیکھو حرم میں جو جنازہ اپرا ہوتا ہے وہ خاتون کا ہوتا ہے اس کے اوپر انہیں کور لگایا ہوتا ہے دیکھنا جو جو جاتے ہیں حج پہ میں تو کئی سال سے جا رہا ہوں کر یہ پڑا بھی تھا دیکھا بھی ہے کہ جب خاتون کا جنازہ ہوتا ہے وہ ایسے اپرا ہوتا ہے اور جو مردوں کا جنازہ تو ایسے سیدھ ہوتا ہے وہ ایسے اونچا کی ہوتا ہے تاکہ اس کی عورت کس قد و کامت میں ہے وہ بھی پتنا چلے اسلام ایسے حیاؤں والا طریقہ زندگی بتاتا ہے کہ ہماری عورت کا مرنے کے بار بھی پردہ ہے یہ زندہ ہو کے باہر نکل نہیں ہے کون ان کو سمجھا ہے ہاں ہائے تبلیغ اسی زندگی کو سیکھنے کا کام ہے یہ پاک زندگی ہے پاکیزہ زندگی اس کو لے کے دردر گھر گھر پھرنا لوگوں کی خیر خواہی میں ان کو اللہ کی ساتھ جوڑنے میں تکے کھانا لوگوں کی منتیں کر کے ان کو اللہ رسول کی ترتیب زندگی سمجھانا بتانا یہ ہے تبلیغ کا کام اس کے لئے ہم عورتوں کو میں نکالتے ہیں مردوں کو میں نکالتے ہیں بھائی سیکھو سیکھو اوپر سے ہماؤں کا تکیور بدلہ ہوئے پانی بپھر چکا ہے زمین بے لگام ہونے کا ہے سمندر اشل اشل کے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یا سیدھے ہو جاؤ یا پانی کی لگام کھل سکتی ہے یا زمین اپنی کروٹ بدل سکتی ہے یا ہواوں کی لگام بھیلی ہو سکتی ہے یا چاند سورج کی گردش وہ ہمارے خلاف چل سکتی ہے اور کوئی اللہ لوڑ سپیکر لگا کے بتائے گا کہ بس کرو خاتم کرو باز آ جاؤ انہی چیزوں سے اللہ بتائے گا کہ لوٹاؤ 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 اس لئے بھائیوں بہنوں توبہ کرو اللہ کے دربار میں مانگو اللہ سے معافیان اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی پاقیزہ ترتیم میں لاؤ اور ڈالو اس کو سکتل کے سیکھو گھروں میں اس کے فضاء بناو بچوں کو لے کے بیٹھو ان کو آخرت بتاؤ جنت بتاؤ جہنم بتاؤ آج کا ماں باپ بڑا ظالم ہے کہ دو تا تین سال کے بچے کو سکول کے حوالے کر دیتے اور ماں فارج باپ فارج باپ کاروبار میں ماں اپنے بناو سنگار میں آج کی ماں نے جو کرنا دھو تو کرنا ہی رہی اللہ نے اس کے ذمہ خامد کی روٹی نہیں لگائی خامد کے ماں باپ کی خدمت نہیں لگائی وہ کرے تو اس کا اس کی نیتی ہے وہ کرنا چاہیے لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس عورت کو اس عورت کو نافرمان عورت نہیں کہا جا سکتا تو پھر اس کے ذمہ کام کیا ہے تھکا دینے والا کھلا دینے والا جوڑ جوڑ درد سے پکار اٹھے وہ کیا ہے نسل کو تیار کرنا نسل کو تیار کرنا یہ اتنا اوکھا کام ہے کہ دانت کے تلے پسینہ آ جائے یہ شماعی کرتی نہیں ہے وہ اپنی طرح جنگل کے پودے کی طرح جوان ہوتے ہیں جوان ہو جب ایسے آنکھ دکھاتے ہیں تو پھر ماں کے کلے جب پڑتے ہیں جب بیٹی آگے سے گولتی ہے تو ماں کی راتوں کی نید اڑتی ہے اسے سمجھایا کب تھا اسے ٹائم کر دیا تھا بچوں کے ساتھ کب بیٹھے تھے مدرسہ تربیت کی جگہ نہیں ہے نہ خان کا تربیت کی جگہ ہے نہ تبلیغ تربیت کی جگہ ہے سب سے بڑی اور سب سے طاقتور تربیت کی جگہ ماں کی گود ہے اور باپ کا سایہ ہے ماں نے گود خالی کر کے ٹیوٹر کے حوالے کر ٹیوٹر کے پیٹ سے نکلا ہے کہ تمہارے پیٹ سے نکلا ہے ہوش لوگ میں گیارہ سال تکا تھا میرے باپ نے مجھے بسل میں ڈالا چھوٹے چھوٹے بچوں کو حوصلوں میں ڈھکا دے دیا فارد تو وہ جنگلی جانور کی طرح اور جنگل کے کانٹے دار جھاڑی کی طرح وہ پروان چڑھتے ہیں انہیں کیا خبر کہ ماں کیا ہے باپ کیا ہے تو اللہ کا احسان ہوا تبلیغ کا کام چلا اور اللہ تعالی نے ہمیں راہیں سجادی دکھا تھا تو اپنی اولاد کیلئے وقت نکالو گھروں میں بیٹھو صحابہ کی صیرت پڑھو حضور کی صیرت پڑھو جنہ جہنم کے واقعات سنو پڑھو سناؤ ان کے معصوم ذہنوں میں ڈالو تو آگے جب چڑھیں گے پروان چڑھیں گے تو کچھ اپنوں پر پھلدار ہو کر وہ نکلیں گے پروانہ دو کانٹے دار جھاڑیاں بنیں گے کانٹے دار سے وقت دو اپنے آپ کے لئے وقت نکالو نسل کے لئے وقت نکالو گھروں کو مسجد بناو گھروں کو مسجد بناو زبان کا بول بڑی طاقت رکھتا ہے زبان کے بول میں اللہ نے اثر رکھا ہے عیسائیوں نے حملہ کیا مسلمان بادشاہ نے لشکر بھیجا خبر آئی شکست ہو گئی تو ملکہ نے کہا یہ خبر غلط ہے بادشاہ نے بھرسے میں کہا کیسے تھے خبر باہر سے آئی تو اندر بیٹھ کے تو غلط کہے تو چپ ہو گئی کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ واقعی خبر غلط تھی فتح ہوئی تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو انہیں یہ اتنے دعویے سے بات کیوں کہی تھی اس نے کہا بات یہ جب یہ میرا محسوس ہوا کہ میرے پیٹھ میں کوئی امانت ہے تو میرے موہ پہ ایک لکمہ بھی حرام کھا نہیں ہے میں نے کوئی مشتبے کھانا نہیں کھا پھر جب یہ پیدا ہوا یہ کون سنا رہی کوئی کسی مولوی کی بیوی نہیں بادشاہ کی بیوی کا سنا رہا جب یہ پیدا ہوا تو میں نے جتنی دفعہ اسے دودھ پلایا پہلے دو نفل پڑھے پھر دودھ پلایا وضو کیا دو نفل پڑھے دودھ پلایا دو سال میں نے یہ چکھی چلائی ہے دو سال میں نے یہ مشقت پرداش کی ہے کہ ہر دفعہ اس کیلئے میں وضو کرتی نفل پڑھتی پھر دودھ پلاتی تو جو اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑھے وہ کافر کے آگے کیسے پھاگ سکتا یہ خبر اگر آتی کہ شکست ہوگی اور میرا بیٹا شہید ہو گیا تو پھر اس کو میں مان جاتی لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کہ جس کو میں نے ایسا پاک دودھ پلایا ہو وہ موت کے در سے پھاگ رہے یہ کام آج کی ماں نہیں کر رہی ہے اس کا سلیقہ سیکھنے کے لئے تبلیغ میں وقت دو کہ بچوں کی تربیت کرنے کیسے ہے گھر کے زندگی کو جنت کیسے بنانا ہے اس لئے بھائیوں و بہنوں پشلی پہ توبہ کرو اگلی کے لئے تیاری کرو اپنے گھروں کو مسجد کا ماحول دو اپنی زندگی میں پردے کو داخل کرو موسیقی 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 موسیقی